تو گوپیناتھ منڈے آج صبح سات بچ کر بیس منٹ پر اس دنیا سے ودا ہو گئے گوپیناتھ منڈے نہیں رہے صبح صبح ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کے بعد گوپیناتھ منڈے کو اسپتال لے جایا جاتا ہے سڑک حادثہ تھا یہ ان کی کار ایک دوسری کار سے ٹکراتی ہے وہ پیچھلے سیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں دھکا لگتا ہے گرتے ہیں کار میں ہی ناک کے پاس ہلکی سی چھوٹ آتی ہے کوئی گمبیر چھوٹ شریر پر نہیں آتی کسی طرح کی انجری انہیں نہیں ہوتی ہے لیکن اسپتال لے جانے کے بعد ڈاکٹرز کی کوششوں کے باوجود انہیں بچایا نہیں جا پاتا اور ڈاکٹرز انہیں برت گھوشت کر دیتے ہیں گوپیناتھ منڈے کا نارہنا بی جے پی کے لیے ایک بہت بڑی کشتی ہے مہراشر کے بڑے نیتہ تھے گوپیناتھ منڈے او بی سی ورگوں میں گوپیناتھ منڈے کی کافی اچھی پکڑ تھی زمین سے جڑے ہوئے نیتہ تھے لمبے عرصے تک گوپیناتھ منڈے ودھائک رہے انیس سو اسی میں پہلی بار ودھائک بنے اور اس کے بعد ان کا یہ سفر دو ہزار نو تک جاری رہا مہراشر کے اوپو مکھی منتری رہے مہراشر کے اوپو مکھی منتری رہتے ہوئے انہوں نے جو کام کیے اس کی کافی تاریف ہوئی مہراشر بی جے پی کے ادھیکش بھی رہے اور دلی آلہ کمان نے گوپیناتھ منڈے کو دلی بلا لیا اس کے بعد وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپا ادھیکش بھی بنے دو ہزار نو میں پہلی بار لوگصبہ کے صدس سے چنے گئے اور بیڑ لوگصبہ کشیتر سے چنے گئے تھے گوپیناتھ منڈے مرات وڑا کی بیڑ سے تمام نیتہ گوپیناتھ منڈے کے اس ندھن پر دکھ ویقت کر رہے ہیں سمویدنا جتا رہے ہیں پورو راشبتی اے پی جے عبدالکلام نے ٹویٹ کیا ہے اور کلام لکھتے ہیں میری سمویدنا ان کے پریوار اور ان کے سمرتھکوں کے ساتھ ہے بھگوان ان کے آتما کو شانتی دے عبدالکلام پورو راشبتی سمویدنا ویقت کرتے ہیں گوپیناتھ منڈے کے ندھن پر لوگ صبح میں دو ہزار نو میں چنے گئے پہلی بار اور دوسری بار اس بار جب لوگ صبح سے وہ چنے گئے تو انہیں منتری بنایا گیا مہارشتہ کے لوگ نیتا آدینیہ گوپینات مونڈے جی کا آج صبح ساتھ بجے کے قریب دیلی میں ابگاتی نیدن ہوا ہے ایک مہارشتہ کا لوگ نیتا اس طرح سے مہارشتہ کو چھوڑتے جائے گا ایسا مہارشتہ کے جنرل سامانے جنتا کو نہیں لگا تھا اس کے پہلے بھی بہت ایکسیڈنٹ انہیں جھلے ہوئے ہیں ہم سب کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس ایکسیڈنٹ سے بھی بہاں نکلیں گے اور مہارشتہ کی سیوا کرتے رہیں گے لیکن آج ایسا ہوا نہیں ہے آج پرماتما نے ان کو بلا ہی لیا ہے مہارشتہ کے اوپر ایک بہت بڑا حادثہ آج ہوا ہے میں مہارشتہ کی گریب جنتا کی طرف سے ان کے آتما کو شانتی ملے ایسے پرماتما سامین پراثنہ کروں گا آپ سے جاننا چاہیں گے بیجی پی کے نیتا انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کونس پرس یہ ہے ان کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا یہ سی بی آئی اس کی جانچ کرانی چاہیے آپ کو کھا لگتا ہے فلحال اس کے بارے میں ابھی کچھ ابھی کچھ کہنا اوچھیت نہیں ہے لیکن اگر ایسے کسی نے اگر شنکا جتائی ہے تو جرید اس کی جانچ ہونی چاہیے ایسا مجھے کہنا ہے آج پرلی میں بہت بڑی باترہ میں ویجائی ریالی کا پربند کیا تھا اسی ریالی کے لیے آنے کے لیے آج صبح کا ویبان ان کو پکڑنا تھا لیکن راستے میں یہ حدثہ ہوا اس لئے ویجائی ریالی جو ہے آج نہیں ہوگا اور ان کی ویجائی ریالی کبھی نہیں ہوگی نیتا تھے مہاراشٹر کی راجنیتی میں گوپینات منڈے کی توتی بولا کرتی تھی بیجائی پی کو مہاراشٹر میں چناف جتانے میں اہم کردار اہم بھومی کا گوپینات منڈے کی رہی اور دیونگت نیتا بیجائی پی کے پروموت مہاجین کے ساتھ مل کر بیجائی پی کو مہاراشٹر میں انہوں نے مضبوطی پردان کی تھی انیس سو پچانوے میں بیجائی پی اور شیو سینہ گھٹ بندھن جب چناف جیتا اور بیجائی پی شیو سینہ کی سرکار بنی گھٹ بندھن سرکار جب بنی ستہ میں یہ لوگ آئے پرکاش جعورے کر اپنے آپ کو روک نہیں پائے بھاوک ہو گئے ان کے آنسو نکل آئے یہ وہ جگہ ہے اروندو مار یعنی کی اس جگہ پر یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور جو خبریں آ رہی ہیں تھی صبح سے موٹی باغ ذکر ہو رہا تھا موٹی باغ اروندو مار گئے پر تو نہیں ہے لیکن آس پاس ہو سکتا ہے پولس نے اس پورے علاقے کو اس پوری جگہ کو گھیرا ہوا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر صبح چھے بجے کے لگ پھگ گوپیناتھ منڈے کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا سامنے سے آتی ہوئی کار سے ان کی کار تکرائی ہشلی سیٹ پر وہ بیٹھے ہوئے تھے انہیں دھکا لگا وہ اپنی گاڑی میں ہی گر گئے ناک کے پاس ہلکی سی چھوٹ آئی اور اس کے بعد پورنٹ گوپیناتھ منڈے کو ایمز کے ٹراؤما سنٹر لے جایا گیا ساتھ بچ کر بیس منٹ پر انہیں بردھ ڈاکٹرز نے گھوشت کر دیا اس وقت ہم آپ کو سیدھے ایمز لیے چلتے ہیں ہماری سمفوت داتا اشوک سنگھل ہماری ساتھ ہیں اشوک گوپیناتھ منڈے آپ برسوں سے راجنیتی کور کرتے رہے ہیں آپ راجنیتاؤں سے روز کا آپ کا کام ہے ملنا جلنا گوپیناتھ منڈے سے بھی آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہتی تھے آپ ملتے رہتے تھے کتنا بڑا نقصان بی جے پی کے لیے خاص طور سے مہاراشت بی جے پی کے لیے اور اب تو کیندر میں وہ آ چکے تھے پچھلے کافی وقت سے اس وقت تو کیندر میں منطری بھی تھے یہ نقصان ہے شو دیکھیں سعید بہت بڑا نقصان ہے بی جے پی کے لیے اور گرامین وکاس منطری تھے لیکن مہاراشتہ کے سب سے بڑے نیتاؤں میں ایک مان جاتے تھے بی جے پی کے او بی سی نیتا رہے ہیں گوپینات مونڈے ڈیپٹی سی ایم رہے ہیں اور دلی میں اوپ نیتا بی پکش میں پارٹیل صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے ان سے بات کریں گے پارٹیل صاحب ہمارے ساتھ تھرو ہیں یہ ایم او ایس کنجوما افیرز ہیں گوپینات مونڈے کے ساتھ تھے موڈی سرکار میں منطری ہیں ایم او ایس اور مہاراشتہ سے آتے ہیں پارٹیل صاحب یہ بتائے کہ کتنا بڑا نقصان ہے اور گوپینات مونڈے کے بارے بتائیے آپ رات ان کے ساتھ تھے کانسل کی منیسٹرز کی میٹنگ ہوئی تب تو تھے ساتھ اس کے بعد بھی آپ کی کوئی بات چیتے ہیں مونڈے صاحب کے ساتھ رات کو موڈی جی کی یا ہماری سب منطریوں کی میٹنگ تھی رات کو دس بجے تک ہم دونوں ساتھ تھے ہم نے دونوں نے بہت دیر تک بیٹھ کے باتیں کی میں نے ان کو سویر آنے کی بات کئی میں آٹ بجے آپ سے ملنے کے لیے آتا انہوں نے کہا کہ میں کل بمبائی جا رہا ہوں پرسو ملیں گے اس لئے میں نہیں گیا لیکن سویرے ساتھ وجے ان کے ساتھ جو گاڑی میں نائر ان کا پیئے تھا اس کا مجھے فون آیا کہ دانوی جی گاڑی کا حقصہ ہوا اور ساپ گھائل ہو گئے تورنت میں ایمز میں پہنچا گڑکری جی ہرشوردن جی میرے پہلے آ چکے تھے ڈاکٹر نے یہاں آنے کے بعد پوری کوشش کی ان کی جان بچانے کے لیے یہ چالیس منٹ تک چلا لیکن وہ ناکامیاب رہے اور ان کا انتف ہو گیا دانوی صاحب آج ان کا سواگت ہونا تھا پہلی بار منتری بن کے وہ جاہ لیتے اپنی کونسٹنسی میں مہاراسترہ کے بڑے نیتا مانے جاتے ہیں موڈی اور مونڈے صاحب اور جس دنگ سے ابھی الیکشن بھی ہے مہاراسترہ میں تو آپ کو لگتا ہے بہت بڑا نقصان ہے مونڈے کا جانا ایک کیول چناؤ کا نقصان نہیں ہے ہمارا ایک ہمارا بڑا بھائی گیا اور ہمارا جو کی راج کی کریئر جس نے بنایا وہ گیا اس کا بہت بڑا دکھ ہے کیول چناؤ کا نہیں تو پارٹی کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے ہمارا ان کے لیڈیشپ میں چناؤ بھی لڑے جانا مہاراسترہ میں وہ سب ڈکلیر ہوا تھا اس میں کوئی دو رائے نہیں تھے کس دن سے دیکھتے ہیں اندرید گوپینات مونڈے کے ساتھ آپ کی کس دن سے سمندر ہیں آپ بہت سالوں سے ان کو جانتے ہیں رات بھی آپ نے کہا کہ دیر رات تک ان کے گھر پہ تھے باتچیت ہوتی رہی تو کس دن سے تمام باتچیت ہوئی آپ مونڈے جی کے ساتھ میں بچپنے سے تھا میں گاؤ کا سرپنج تھا میں پنچے سے سباپدی تھا جب ان کا میرے کشتر میں آنا جانا تھا اور میرے پاس ان کے لیے بولنے کے لیے بہت ساری یادے ہیں لیکن آج کا سمجھ نہیں ہے لیکن میں اتنا جرور کہوں گا کہ وہ ایک میرے بڑے بھائی تھے وہ جانے سے پارٹی کا ہی نقصان ہوا اور سارے کارے کرتا بہت دکھی ہے بلکل یہ تھے پارٹیل صاحب جو نریندر موڈی سرکار میں ایم او ایس ہیں کنجومر افیرز کے اور رات گوپینات مونڈے کے ساتھ تھے میٹنگ کے بعد بھی کافی دیر کا ان کی بات چیت ہوئی اور صبح یہ ملنے جانے والے تھے گوپینات مونڈے کو سمریتی رانی بھی یہاں پر ملنے آئی تھے ان سے بات کرنے کے لئے سمریتی جی سمریتی رانی سمریتی رانی یہاں پر ہے ملنے آئی تھے ملنے آئی تھے ملنے آئی تھے میں بات کرنے کی ستیتی بھی نہیں ہوں آپ پلیز میری راہ گھاڑی کو جانے دیں انویسٹیگیشن جاری ہے انویسٹیگیشن کے بعد ہی ہم بتا پائیں گے کیا ہوگا ہے سمریتی رانی جی یہاں پہنچی ہے گوپینات مونڈے کو دیکھنے پہنچی تھی یہاں پر اور انہوں نے کہنا کہ اس تیتی میں نہیں ہے کچھ گول پائیں لیکن یہاں پر بڑے نیتا تمام چاہے وہ مندری پریشت کیوں ہو بی جے پی کے نیتا یہاں ٹرومہ سینٹر ہے ایمز کا یہاں لگاتار پہنچ رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ان کو بی جے پی مکشل ہے لے جائے جائے گا اس کے بعد ان کے گاؤں لاتور میں گوپینات مونڈے کے شب کو پہنچایا جائے گا بلکل اشوک سمریتی ایرانی کچھ بول پانے کے استطیقے میں نہیں ہیں پرکاش جاولے کر اپنے آنسو نہیں روک پائے تھے بھاوک ہو گئے تھے بات کرتے ہوئے پترکاروں سے وہ اور ان کے آنسو چھلک آئے تھے اشوک ہم آپ سے لگاتار چرچا کرتے رہیں گے لیکن ہماری سموات داتا چراخ گوٹھی نے جس کار کے ساتھ گوپینات مونڈے کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا اس کا جائزہ لیا وہ آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت ہم تولہ گروٹ تھانے میں موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو گاڑی کو کور کر رکھا ہے یہی انڈی کا کار ہے جس کو گورندر جو ڈرائیور ہے وہ چلا رہا تھا یہ بتایا جاتا ہے کہ چھے بجے کے آسپاس یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے جن میں کینڈری مانتری جو گوپینات مونڈے ان کی موت ہو گئی ہے اب تولہ گروٹ تھانے پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینئر پولیس آفیسرز بھی موجود ہیں اور پورے ماملے کی انویسٹیگیشن میں لگے ہوئے ہیں دراصل اس گاڑی کو کور کر دیا گیا ہے اور اس کے جو ڈرائیور ہے گروھندر اس کو گرفتار کر لیا ہے لاپروہی سے واہن چلا کر ماملے اس میں درج کیا گیا جس سے موت ہوئی ہے بہرال پولیس ماملے کی انویسٹیگیشن میں جھوٹ گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سینئر پولیس آفیسرز موقع پر موجود ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے پوچھنے کی ایک منٹ کوشش کرتے ہیں کہ اس پورے ماملے میں موقع پر موجود ہیں انویسٹیگیشن اس پورے ماملے کی کی جا رہی ہے سر کیا ماملہ تھا پورا بتے گی موننگ میں منٹری صاحب پرتیوی راج روڑ سے سبدرجن روڑ کی طرف جا رہے تھے اور ایک انڈیگا گاڑی سبدرجن ٹوم سائٹ سے عربندو مارک سے آ رہی تھی جو کی طولہ روڑ کی طرف جا رہی تھی دونوں گاڑی کا کولیزن ہوا ہے وہاں پر جنگسن پہ اور باقی انویسٹیگیشن جا رہی ہے ہم نے کیس رسٹک کر لیا ہے اور لیگل پروسیز جو بھی لیگل پروسیز جا رہی ہے ڈرائیور کا نام کیا ہے جو اس کو گرفتہ لیا ہے گرزندر سینگ ہے اس کا نام اور یہ ایمپیریئر ہوتل میں کام کرتا ہے اور اس کو آریسٹ کر لیا ہے باقی جو بھی لیگل پروسیز ساری جا رہی ہے ابھی پورا انویسٹیگیشن کر رہے ہیں انکواری کر رہے ہیں ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے لیگل پروسیز جاری ہے کاروائی جو انویسٹیگیشن اور انکواری میں جس طرح سے ہوگی اسی طرح سے کاروائی کی جائے ابھی ہم پوری انکواری کر رہے ہیں کس طرح تھا کس طرح سکیوز ایویٹس تھا ابھی بہت جلدی باجی ہے کہ ہم کوئی سٹیٹمنٹ اس طرح سے دے انویسٹیگیشن جاری ہے انویسٹیگیشن کے بعد ہم بتا پائیں گے کیا ہوا جو انویسٹیگیشن پولس نے یہی کہا ہے کہ ہم جانچ کر رہے ہیں اور ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے صبح صبح کا وقت تھا تیز گتی سے آ رہی تھی کار سامنے سے گوپینات منڈے ائرپورٹ کے طرف جا رہے تھے ان کی کار کا سامنے سے ٹکر دونوں کاروں میں ہوئی گوپینات منڈے اپنی کار کی پچھلے سیٹ پر بیٹھے تھے وہ گرے انہیں آگھات پہنچا ان کے دل پر چوٹ لگی حالانکہ باہری چوٹ کوئی بھی ان کے شریر پر نہیں تھی صرف ناک کے پاس ہلکی سی چوٹ انہیں لگی تھی گوپینات منڈے بی جے پی کے خاص طور سے مہراشت کے ایک بہت قدعور اور بڑے نیتہ تھے پرمود مہاجن کے رشتہ دار بھی تھے پرمود مہاجن کے ساتھی بھی تھے دونوں نے مل کر مہراشت میں بی جے پی کو مضبوطی پردان کی تھی گوپینات منڈے کے تمام ورگوں میں ان کی اچھی خاصی پکڑ تھی تمام بڑے بڑے پدوں پر وہ مہراشت میں رہے مہراشت بی جے پی کے ادھکش بھی ہوئے یہ تمام وہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو صبح سے لے کر ابھی تک کے تصویریں ہیں یہ جو کار ہے اسی کار نے ٹکر ماری تھی گوپینات منڈے کے کار کو اور اس کے ساتھ والی جو تصویر ہے اور بندو مارک یہی پر یہ حادثہ ہوا تھا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اچانک سے یہ حادثہ ہوا موت ہوئی اپنے سنصدیک شیطر جا رہے تھے بیڑ جہاں سے چناف جیتا تھا گوپینات منڈے نے وہاں آج ان کا ایک ناغرے کا بھنندن ہونا تھا سماروں میں انہیں سمانت کیا جانا تھا پریوار پر مانو دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہے شوک میں اس وقت پریوار ہے راجنیتک پرتکریاں مل رہی ہیں سبھی دکھی ہیں پرکاش جاورکر اور سمیرتی ایرانی اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے دونوں کے آنسو چھلک آئے پرکاش جاورکر پترکاروں سے باتچیت کرتے ہوئے بھاوک ہو گئے اور رو پڑے یہی حال سمیرتی ایرانی کا تھا انہوں نے بات کرنے سے صاف منع کر دیا ان کا گلہ رندھا ہوا تھا آواز بھاری ہو رہی تھی وہ کچھ بول پانی کی استثیم میں نہیں تھی پرکاش جاورکر جب پترکاروں سے باتچیت کر رہے تھے خود مہاراشتر سے آتے ہیں گوپینات منڈے کے قریبی ہیں جب ان سے اس درگٹنا کے بارے میں پوچھا گیا تو کچھ دیر انہوں نے بات کی اور ترند ان کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں ان کا گلہ بھر آیا روند گیا اور ان کے آنسو چھلک پڑے تو آج بی جے پی کا ہر نیتہ دکھی ہے کارکر تاؤں کو سمجھ نہیں آرہا کہ آخر اتنا بڑا یہ حادثہ کیسے ہو گیا پردان منطری نریندر مودی آپ سے کچھ دیر بعد ساڑھے بارہ بجے کے لگ بھگ بی جے پی کے دفتر پہنچیں گے جہاں پر گوپینات منڈے کے پارتف شریر کو انتم درشنوں کے لئے رکھا جائے گا اس کے بعد گوپینات منڈے کے شریر کو پارتف شریر کو لے جایا جائے گا بیڑ بیڑ کے پاس پرلی گاؤں جو کی گوپینات منڈے کا گاؤں ہے پرلی میں انتم سنسکار کیا جائے گا لیکن انتم سنسکار کل ہوگا انتم سنسکار کا سمیں ابھی تیہ نہیں کیا گیا ہے یہ سمیں کل تیہ ہوگا اور کل ان کا انتم سنسکار کیا جائے گا صبح سات بچ کر بیس منٹ پر گوپینات منڈے کو ڈاکٹرز نے برت گھوشت کیا ان کے پریوار سے پتنی اور بیٹی جب صبح ساڑھے چھے بجے انہیں یہ خبر ملی تو ترنت دلی کے لیے روانہ ہوئی تھی لیکن روانہ ہونے کے کچھ دیر بعد ہی انہیں گوپینات منڈے کی اس استطیق کے بارے میں پتا چلا تو پتنی رک گئی بیٹی ان کی آ گئی ہیں جو دوبارہ ساتھ میں جائیں گے ایک چارٹر پلین سے گوپینات منڈے کے پارتیف شریر کو ممبئی لے کر جایا جائے گا اور پھر وہاں سے بیڑ کیندری ایک گرامین وکاس منتری گوپینات منڈے ہمارے بیش نہیں رہے ہیں آج صبح صبح ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا سامنے سے آتی ہوئی ایک کار سے ان کی کار ٹکرائی اور اس حادثے میں گوپینات منڈے گھائل ہوئے حالانکہ ان کے شریر پر باہری طور پر کوئی چوٹ نہیں تھی لیکن یہ اندرونی چوٹ لگی اور وہ چوٹ اندرونی چوٹ بھی ان کے دل پر لگی ان کے دل پر آگھات ہوا جب ایکسیڈنٹ ہوا گوپینات منڈے کا اور وہ پچھلی سیٹ پر گر پڑے تو وہ سنبھلے اور گاڑی میں ہی موجود اپنے سرکشہ کرمی نائر سے انہوں نے پانی مانگا پانی پیا اور کہا کہ مجھے جلدی سے اسپتال لے چلو یہ بات خود گوپینات منڈے نے اپنے سرکشہ کرمی سے کہے یہ تمام تصویریں تو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن گھٹنا ستھل یہی ہوا حادثہ جو تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہاں سے جانکاری دے رہے ہیں ہمارے سب وعدہ تھا چراخ گوٹھی اس سمیں اسی جگہ پر موجود ہے جا کیندری منتری گوپینات منڈے کا ایکسیڈنٹ ہوا جس کے بعد ان کی موت ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دلی پولیس نے بیریکیٹز لگا لیا اور پوری سٹرپس لگا رکھے تاکہ کوئی اندر نہ جا پائے آپ کو بتانا چاہوں گا یہ جو یہ ٹرانزیکشن ہے جہاں یہ پورا ایکسیڈنٹ ہوا ہے میرے لیفٹ سائیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں عربندو مارگ ہے وہاں بلکل سامنے پریتھوی راج روڈ ہے اور ایدھر تبلک روڈ اس کو بولا جاتا ہے اور میرے بلکل بیک سائیڈ میں سفدر جنگ روڈ ہے دراصل گوپینات منڈے صبح تقریباً 6 وضے کے آس واس نکلے تھے ائرپورٹ جانے کے لیے اور اسی روڈ کا استعمال کیا جاتا ہے ائرپورٹ جانے کے لیے لیکن یہاں انڈی کا کار سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کے بعد ان کو اسپتال لے جائے گیا جہاں بعد میں ان کی موت ہوگی حالانکہ ابھی پولیس انویسٹیگیشن اس پورے معاملی کی کر رہی ہے جو کاؤز آف ڈیتھ ہے وہ پوسٹ موٹم کے بعد اور ستھی صاف ہوگی کیا ان کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی ہے یا پھر چوٹے لگنے کی وجہ سے ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈلی پولیس نے اس کو پورا سکڈ مارک لکھا ہوا ہے باقاعدہ اور یہ 20 فیٹس جو ہے آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے ایرو بنا رکھے ہیں دراصل یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ایکسیڈنٹ ہوا تھا یہ بتایا جاتا ہے جو انڈیکا کار تھی وہ اس روڈ سے آ رہے تھی اروندو روڈ کی طرف سے اور اسی کے سامنے جا کر جب یہاں سے پرچھوی روڈ سے جب ان کی گاڑی نکلی چیندری منتک گوپینات منڈے کی سفدر جنگ روڈ کی طرف تو یہی پر ایکسیڈنٹ ہوا اور یہ ایکسیڈنٹ اتنا بھائیانک تھا کہ ان کے کافی چھوٹے لگے ان کو ترانت ایمز کے ٹراؤما سینٹر میں لے جایا گیا جہاں بعد میں ان کی موت ہوگی ابھی انویسٹیگیشن اس بات کی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں دلی پولیس کے سینئر آفیسرز بھی موجود ہیں جو پوری معاملے کے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور پورا اس کو کور کر لیا ہے اس پورے سپاٹ کو جہاں یہ پورا ایکسیڈنٹ ہوتا بہرہ پولیس کی جانچ جاری ہے کیمران وپن کے ساتھ چراغوٹی دلی آج ٹاک تو گوپینات منڈے کا آج صبح اپما اندھن ہو گیا ہے کار ایکسیڈنٹ میں ان کا یہ اندھن ہوا سامنے سے آتی ہے کار سے ان کی کار صبح صبح ٹکرائی ہے چھے سوائے چھے بجے کے لگ بھگ انہیں ترانت ایمز لے جایا گیا جہاں سات بچ کر بیس منٹ پر ڈاکٹرز نے انہیں برت گھوشت کر دیا آپ سے کچھ دیر بعد دلی میں بی جے پی مکھیالے میں گوپینات منڈے کا پارتیف شریر انتم درشنوں کے لئے رکھا جائے گا ساڑھے بارہ بجے پردان منٹری نریندر موڈی بھی پہنچیں گے بی جے پی مکھیالے بی جے پی دفتر ہمارے دو سمفوت داتا ویریندر سنگھ گناوت ممبئی میں گوپینات منڈے کے گھر کے باہر سے ہماری ساتھ موجود ہیں اور اشوک سنگھل ہمارے ساتھ اس وقت ایمز کے باہر سے ہیں اشوک سمرتی ایرانی بات نہیں کر پائیں آپ نے بات کرنے کی ان سے کوشش کی یہی حال بی جے پی کے تمام دوشنے نیتاؤں کا ہے پرکاش جاوڑے کر اپنے آسو نہیں روک پائے اشوک گوپینات منڈے کا اچانک سے چلے جانا بی جے پی کے لئے کتنا بڑا نقصان ہے بی جے پی کے نیتاؤں کے لئے اپنے ایک اچھے ساتھی کا نہ ہونا کتنی دکھ کے بات ہے اشوک تمام بی جے پی کے نیتاؤں چاہے وہ موڈی منتری منڈل ہو موڈی پلپل کی جانکاری لیتے رہے ایکسیڈنٹ کے بعد اور اس کے علاوہ پارٹی کے تمام نیتاؤں دکھی ہیں اور یہاں پہ تانتہ لگا رہا ہے کیابنٹ منتری ہو بی جے پی کے نیتاؤں تمام لوگ ایمز کے ٹرومہ سینٹر پہ پہنچے جہاں وہ پینات منڈے کو سب ایکسیڈنٹ کے بعد لائے گیا تھا پارٹی کو بہت بہت نقصان ہوا ہے چاہے وہ موڈی سرکار ہو یا پارٹی ہو تمام نیتاؤں دکھی ہیں اس گھٹنا سے سوچا بھی نہیں تھا کیونکہ کل رات سیون آر سی آر میں پرہنیسٹر آہوس میں میٹنگ ہوئی تھی کاؤنسلز کی ملیسٹر آف کاؤنسلز کی وہاں پہ گوپینات منڈے موجود تھے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ان کی کانسلنسی میں سواگت ہونا تھا منتری پننے کے بعد پہلی بار وہ اپنی کانسلنسی پہنچنے والے تھے وہاں پورا ابھینندن سمہار رکھا گیا تھا اور اسی لیے آج گوپینات منڈے سب سے ممبئی کے لیے نکلے تھے گھر سے اور یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اب بہت بڑی اکشتی ہے مہاراشترہ کے بہت بڑے نیتا گوپینات منڈے رہے ہیں وہاں پہ ڈیپری سی ایم تھے اور دلی میں دو بار دوسری بار سانسد بنے تھے اور اس پر گرامین وکاس منترال ہے ان کو دیا گیا تھا پرمہود مہاجن کے بہنوئی گوپینات منڈے ہیں اور انیس سو اسی میں پہلی بار بھی دھائک بنے تھے تو گوپینات منڈے بہت بڑے نیتا مانے جاتے رہے ہیں مہاراشترہ کے اور سر پہ چناب تھے ان کی لیڈرشپ میں چناب لڑنا تھا بی جے پی کو گوپینات منڈے کی جس دن سے یہ مرتی ہوئی ہے اس کو لے کے کافی دکھی ہیں تمام بی جے پی کے بڑے نیتا اور یہاں پہ جس دن سے دکھائے دے رہے ہیں سمریتی ایرانی پول نہیں پارچ اتنی دکھی تھی تمام بی جے پی کے نیتا اس گھٹنا سے بہت حیران اور دکھی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اشوک اشوک آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے تمام نیتاؤں کی ٹویٹ آ رہے ہیں سب اپنی سمویدنا ویقت کر رہے ہیں شردھانجلی ارپیت کر رہے ہیں سشما سوراج نے بھی گوپینات منڈے کے ندھن پر ٹویٹ کیا ہے سشما لکھتی ہیں اپنے ورشت سہیوگی کے ایک آئیک ندھن کی خبر سن کر صدمہ لگا منڈے کے شوک سنتپت پریوار کی پرتی میری ہاردک سمویدنا ہے ودیش منتری سشما سوراج نے ٹویٹ کیا ہے وہ دکھی ہیں اور انہوں نے اپنی سمویدنا پریوار کے پرتی ویقت کی ہے